دی بک آف تی ڈیڈ ایک قدیم مصری مطن ہے جسے بک آف کمنگ فورت بائی ڈے بھی کہا جاتا ہے یہ منطروں کا ایک مجموعہ ہے جس کے بارے میں ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مرنے والے کی حفاظت اور ان کی بات کی زندگی میں رہنمائی کے لیے ہے قدیم مصر میں اس کتاب کو مرنے والے کے ساتھ دفنایا جاتا تھا دی بک آف تی ڈیڈ ہیروگلیفک اسکرپ میں لکھی گئی تھی اور رنگ برنگ اشاروں سے اس کی تصویر کشی کی گئی ہے جس میں میت اور ایجپشن پینثیون کے دیوی دیوتاؤں کو دکھایا گیا ہے جو کہ قدیم مصری جنازے کے طریقوں کا ایک اہم حصہ تھا فورٹین سینچری میں بلیک ڈیتھ پھیلنے کے بعد دیزی کے ساتھ لوگ مرنا شروع ہوئے اور ان کی لاشیں ہر جگہ پھیلنے لگیں اس وقت ان لاشوں کو اکھٹا کرنے اور ٹھکانے لگانے کا کام پلیک کوفز کلیکٹرز کی ٹیم کے لوگوں کی ذمہ داری تھی اس سپیشل ٹیم میں اکثریت قیدیوں کی تھی جو اس خطرناک کام کو کرنے کے لیے مجبور تھے یہ پلیک باڈی کلیکٹرز گھر گھر جا کر مرنے والے کی لاشوں کو اکھٹا کرتے اور انہیں اجتماعی قبروں کے گھڑوں میں ٹھکانے لگانے کے لیے لے جاتے اس پلیک سے متاثرہ لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام انتہائی خطرناک تھا اور ان کوفز باڈی کلیکٹرز میں سے اکثر اس جان لیوہ بیماری کا شکار ہو کر مارے جاتے کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ فوٹو کس مشہور سیلیبرٹی کی ہے؟ یہ مشہور کومیڈین چارلی چپلن ہے نائنٹی سیونٹی سیون میں اکاسی سالہ چارلی چپلن کی ڈیتھ ہوئی تھی مگر ایک سال بعد کچھ ڈاکووں نے قبر سے ان کے تابوت کو چھرا لیا جس میں ان کی باقیات موجود تھیں ان ڈاکووں نے چارلی چپلن کی بیوہ سے چھ لاکھ ڈالر تاوان کا مطالبہ کیا مگر بعد میں یہ پکڑے گئے اور چارلی چپلن کی باقیات کو دوبارہ قبرستان میں دفنا دیا گیا اور اس بار ان کے تابوت کو کونکریٹ سے گھیر کر دفنایا گیا تاکہ دوبارہ کوئی اسے چوری نہ کر سکے 13 نومبر 1954 میں سائلہ کاؤگا الاباما کے گاؤں میں ایک میٹرائٹ آسمان سے گرا جو ایک لیڈی این ہو جس کے گھر کی چھت سے ٹکرایا جب وہ سو رہی تھی اس حاصلے میں این ہو جس کو معمولی چھوٹے آئیں لیکن یہ انسیڈنٹ پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوا کیونکہ یہ موڈرن ایرا میں کسی بھی شخص کے میٹرائٹ سے ٹکرانے کا ایک معروف واقعہ سمجھا جاتا ہے اس میٹرائٹ کا ویٹ تقریباً 3.9 کجی تھا ورلڈ وار کے دوران دشمن کے آنے والے جنگی تیاروں کو ساؤنڈ لوکیٹر کی مدد سے سن کر معلوم کیا جاتا تھا کیونکہ اس دور میں ریڈ آر کی انوینشن نہیں ہوئی تھی اس فوٹو میں جو ڈیوائسز آپ دیکھ رہے ہیں وہ مختلف قسم کے ساؤنڈ لوکیٹر ہیں جو کہ جنگی علا سے زیادہ میوزک انسٹرومنٹ کی طرح دکھائی دیتے ہیں قدیم ہندوستان اور افریقہ کے کچھ حصوں میں سزائے موت دینے کے لیے ہاتھیوں کو استعمال کیا جاتا تھا اس دور میں ہاتھیوں کا استعمال سزائے موت پانے والے مجرموں کو پاؤں تلے کچلنے یا روندنے کے لیے کیا جاتا اس پریکٹس کو الیفنٹ ٹرائلز کے نام سے جانا جاتا تھا یہ سزا سرعام عوام کے بیچ دی جاتی اور اسے سزائے موت کی ایک شکل سمجھا جاتا تھا نٹور لال ایک ہندوستانی فرادیا تھا جو اپنے ہائی پروفائل کرائم اور جیل سے فرار ہونے کے لیے جانا جاتا تھا نٹور لال نے اس وقت کے پریزیڈنٹ راجندر پرسات کے فیک سگنیچر کر کے لال قلعہ راشترپتی بھون اور پارلیمنٹ ہاؤس آف انڈیا کو اپنے پانسو پنتالیس میمبرز کے ساتھ بیچ دیا تھا یہاں تک کہ اس نے تاج محل کو تین بار بیچا نٹور لال کو کون مین آف انڈیا مانا جاتا ہے نائنٹی سکسٹیز میں ترکی کے بہت سے شرابخانوں میں باسکٹ مین رکھے جاتے تھے ٹوکری اٹھائی آدمی بہت زیادہ نشے میں دھت لوگوں کو اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچاتے ان میں سے زیادہ تر لوگ دن کے وقت ریپورٹرز کا کام کرتے تھے اور پھر رات کو باسکٹ مین کے طور پر کام کرتے ترکی میں ان لوگوں کو کوفیچی کہا جاتا ہے اور وہ لوگ جو زیادہ نشے میں ہو کر چلنے کے قابل نہیں تھے وہ کوفے کہلاتے ہیں ہنس لنگسیت ایک نورویجین امریکن کسان تھے جنہیں سب سے لمبی داڑی رکھنے کے ریکورٹ سے جانا جاتا ہے گنیز بوک آف ورلڈ ریکورٹ کے مطابق جب ہنس لنگسیت کی داڑی کی پیمائش کی گئی تو اس کی لمبائی سترہ فیٹ چینج تھی اور یہ داڑی اتنی لمبی تھی کہ اسے ناپنے کے لیے ان کے جسم کے گرد زخم لگانا پڑتا تھا ہنس لنگسیت کا انتقال نائنٹی ٹونٹی سیون میں اکاسی سال کی عمر میں ہوا آئیز برگ جو نورتھ ایٹلانٹک میں پائے جاتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پندرہ اپریل انیس سو بارہ کو ٹائٹینک جہاز دوبا تھا یہ آئیز برگز گرین لینڈ اور کینیڈا میں واقعہ گلیشئر سے بنتے ہیں جو آہستہ آہستہ سمندر کی طرف پڑھتے ہیں اور بلاخر ٹوٹ کر برف کے تودے بن جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ایک گلیشئر کے بکھرنے اور آئیز برگ بننے کے پروسس میں کئی دہائیاں یہاں تک کہ کئی صدیاں لگ سکتی ہیں اب سائنٹسٹ ایسا ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ جس آئیز برگ سے ٹائٹینک ٹکرایا اسے بننے میں ایک لاکھ سال لگے تھے جو کہ سترہ سو فیٹ لمبا بھی ہو سکتا ہے اور پچھتر میٹرک ٹن وزنی بھی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں ہمارے چینل انفو ماؤنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ